بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیبِ آزم کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تو شروع کرتے ہیں قبیلہ حوازن کا اسلام قبول کرنا خنین کی فتح کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف لے گئے اور کچھ دنوں کے بعد حوازن بھی مدینہ منبرہ آئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تائب ہو گئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے آپ کریم رہیم ہیں ہم پر احسان کریں اور ہمارے مال اور اولاد ہمیں واپس کر دیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اموال اور اولاد میں سے ایک اختیار کر لو انہوں نے کہا ہماری اولاد اور عورتیں واپس کر دیں حضور نے فرمایا جو میرے اور بنو حاشم کے پاس ہے وہ تمہارا ہے جب ہم زہر کی نماز پڑھیں تو کہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں کہ ہماری اولاد اور عورتیں ہمیں واپس کر دی جائیں میں تمہاری سفارش کروں گا چنانچہ انہوں نے نماز کے بعد اسی طرح کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور بنو عبد المقلب کے پاس ہے وہ تمہارا ہے مہاجرین نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی طرح انصار نے کہا پھر حضور نے غنائم جمع کرنے کا حکم دیا جن میں چھ ہزار قیدی تھے چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوکیا چاندی تھی آپ نے ابو صفیان بن حرب کو چالیس اوکیا چاندی ایک سو اونٹ دیئے ابو صفیان نے کہا میرے بیٹے معویہ کو بھی دیں ان کو بھی حضور نے اتنا ہی دیا جو ابو صفیان کو دیا تھا حکیم بن حضام کو ایک سو اونٹ دیئے ایک شخص جس کو زوال خویسرہ کہا جاتا تھا نے کہا آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا حضور نے فرمایا تیری خرابی ہو اگر میں نے عدل نہ کیا تو کون عدل کرے گا حضرت عمر فاروق عزیلان نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی تو فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت نمازیں پڑھیں گے بہت روزے رکھیں گے تم اپنی عبادات کو ان کی عبادات کی نسبت قلیل تر جانو گے یہ لوگ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اس کی لکڑی اور پھالے پر ذرہ بھر نجاست نہیں لگتی اگر میری عمر نے وفا کی تو میں ان کو ایسے خلاق کروں گا جیسے قوم عاد کا استحصال ہوا غضوال طائف سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کرنے کے بعد طائف کا قصد کیا جہاں سکیف نے مضبوط قلعہ بنایا تھا اور اس میں ایک سال کا راشن جمع کر کے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ کے قریب تشریف لائے تو انہوں نے قلعہ سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی حضور نے ان کا اٹھانہ روزہ محاصرہ کیا اور ان پر منجنیک کے ساتھ پتھر گرائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے بلند آواز سے پکارا جو ہمارے پاس آجائے وہ آزاد ہے یہ سن کر چند آدمی باہر آ گئے اور حسب اعلان وہ آزاد ہو گئے غزوہ طبوک غزوہ طبوک نو ہجری کے رجب میں وقوع پذیر ہوا اس کا باعث یہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ رومیوں نے مسلمانوں کے ساتھ محاربت کے لئے بہت لشکر جمع کی ہیں اور والی شام ہر قل نے اپنے لشکر کے لئے ایک سال کا راشن تیار کر رکھا ہے اور جزام، لخم، آئلہ اور غصان قبائل اپنے ساتھ ملا لیے ہیں اور اپنے مقدمات کو بلکہ بھیج دیا ہے اس لئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جنگ لڑنے کا مقام بھی بتا دیا تاکہ لوگ اچھی طرح تیاری کر لیں اور مکہ مکرمہ اور عرب قبائل سب طرف پہ گامات بھیج دیئے کہ جنگ کے لئے جمع ہو جائیں یہ موسم سخت گرم تھا اور سفر بھی طویل تھا اس جنگ میں منافق شامل نہ ہوئے اور ہیلوں بہانوں سے اجازت حاصل کر لیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد مسلمہ کو دینہ منبرہ پر حاکم مقرر کیا عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین بھی اس سفر میں شریک نہ ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار مجاہدین کو لے کر تبوک پہنچ گئے جبکہ آپ کے ساتھ دس ہزار گھوڑے تھے حضور نے تبوک میں بیس روز اکامت کی جبکہ کفار مروب ہو کر مقابلے میں نہ آئے اور لڑے بغیر اللہ تعالیٰ نے فتح آتا کی یہ اسلام میں انیس بھی بڑی جنگ تھی اور حضور کا یہ آخری غزوہ تھا ان انیس غزوات کے علاوہ چھوٹے چھوٹے غزوات کسیر تعداد میں واقع ہوئے ہیں لیکن ان میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی تاکہ مسلمانوں کو ہر غزوہ میں پہنچنے میں دکت نہ ہو اسی لئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں مسلمانوں پر گرام بار خیال نہ کرتا تو کسی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پیچھے نہ رہتا سلاتین و عملوک کی طرف خطوط بھیجنا اسکندریہ کے حاکم مکوکس کی طرف والا نامہ چھے ہجری میں صلوے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکوکس کی طرف خاطب بن ابی بلتا کو خاطب دے کر بھیجا جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے حاطب کا بہت احترام کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پڑھ کر یہ جواب لکھا مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیونکہ ایک ہی نبی باقی رہ گیا ہے وہ آپ ہی ہیں میں نے آپ کے قاسد کا احترام کیا ہے اور یہ چار لنڈیا نظرانہ ہیں ان میں سے ایک ماریا کبتیا ہے اس نے ایک گدہ بیجا جس کا نام افیر تھا ایک خچر بیجا جس کو دلدل کہا جاتا تھا لیکن اسلام قبول نہ کیا چونکہ صرف نبی کہہ دینے سے انسان مسلمان مومن نہیں ہوتا جب تک دل سے تسلیم نہ کرے اس لئے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیص نے اپنا ملک بچانے کے لئے ایسا کیا ہے اس کا ملک باقی نہ رہے گا حضور نے اس کا نظرانہ قبول کر لیا اور ماریا کبتیا اپنے لئے مخصوص فرما لی اس سے حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو اٹھارہ ماہ بعد بقید حیات رہنے کے بعد انتقال فرما گئے انہی کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ وہ باقی چھے ماہ رضاعت کی مدد جنت میں پوری کریں گے اور انہی کے متعلق فرمایا اگر عبراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے اور حجت الودا سے واپسی میں گدا فوت ہو گیا اور خرچر امیر معاویہ رضیلانوں کے زمانے تک باقی رہا مکوکس نے اہل کتاب سے حضور کی صفات سنے ہوئے تھے اس لیے وہ جانتا تھا کہ حضور نبی حق ہے لیکن ایمان نہ لیا روم کے بادشاہ کیسر کی طرف والا نامہ ایک دن کیسر مغموم بیدار ہوا تو اس کے ساتھیوں نے کہا یہ غم کیسا ہے خرکر نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ختمہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آگیا ہے انہوں نے کہا ہمارے خیال میں صرف یہودی ختمہ کرتے ہیں اور وہ آپ کی سلطنت میں رہتے ہیں ان کو قتل کر دو وہ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ان کے پاس بسرہ کے حاکم کا قاصد ایک عربی کو لے آیا اور کہا کہ یہ عربی اپنے ملک کی عجیب خبر دیتا ہے خرکر نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو کہ اس کے ملک میں کیا نئی شیئر ظاہر ہوئی ہے اس نے کہا ہم میں ایک آدمی ظاہر ہوا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نبی ہے لوگوں نے اس کے تابداری کر لی ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں حرکر نے کہا اس شخص کو برہنہ کرو انہوں نے اس کو برہنہ کیا تو دیکھا کہ اس کا ختمہ کیا ہوا تھا حرکر نے کہا یہی میں نے دیکھا تھا اس کو کپڑے دے دو پھر اپنے خاص آدمی کو بلایا اور کہا شام میں پوری تحقیق کر کے کوئی شخص ڈونڈو جو اس کی قوم سے ہو جو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے اب اس صفیان نے کہا میں روم میں تجارت کے لیے گیا تھا ہمارے پاس حرکر کا سپاہی آیا اور کہا تم اس شخص کی قوم سے ہو جو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے ہم نے کہا ہم اس کی قوم سے ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو حد لکھا اس میں کیسر کو اسلام کی دعوت دی تھی وحیع قلبی وہ حد لے کر شام گئے تھے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیع سے فرمایا تھا کہ یہ حد بسرہ کے حاکم کو دے وہ اس کو ہر قل تک پہنچائے گا ہر قل تک خط پہنچنے کا یہی طریقہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے کیسر سے فارس کے لشکر دور کیے تو وہ ہمس سے ایلیا چلا گیا اس کے لئے کالین وغیرہ بچھائے گئے ابو صفیان نے کہا ہم کیسر کے پاس گئے وہ تخت شاہی پر بیٹھا تھا اس کے سر پر تاج مملکت تھا اور اس کے ادگرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کہ تم میں سے کس کا نصب ان کے زیادہ قریب ہے جو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے میں نے کہا میرا نصب ان کے زیادہ قریب ہے اور وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں ابو صفیان نے کہا میرے سوا بنی عبد مناف سے اس کافلے میں کوئی نہیں تھا کیسر نے کہا اس کو میرے قریب لاؤ پھر اس کے حکم سے میرے ساتھی میرے پیچھے کڑے کر دیئے اور اپنے ترجمان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہو میں اس شخص کے متعلق پوچھنے والا ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تقذیب کر دو ابو صفیان نے کہا اللہ کی قسم اگر اس روز مجھے یہ حیاء نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میرا جھوٹ مشہور کر دیں گے تو جب اس نے مجھ سے پوچھا تھا میں جھوٹ کہہ دیتا لیکن میں نے حیاء کرتے ہوئے کہ میرا جھوٹ مشہور ہو جائے گا حرکل کے سامنے سچ کہا حرکل نے اپنے ترجمان سے کہا اسے کہو تم میں اس شخص کا نصب کیسا ہے ابو صفیان وہ ہم میں آلی نصب ہے حرکل کیا ان سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابو صفیان ہرگز نہیں حرکل کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم ان کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے ابو صفیان نہیں حرکل کیا ان کے باوجی داد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے ابو صفیان نہیں حرکل مالدار لوگوں نے ان کی تابداری کی ہے یا غریبوں نے ابو صفیان غریب لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے حرکل کیا وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہونے لگے ہیں ابو صفیان نے کہا زیادہ ہوتے جاتے ہیں حرکل کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے تنگ ہو کر کوئی منغرف بھی ہوتا ہے ابو صفیان نہیں حرکل کیا وہ اہد شکنی کرتے ہیں ابو صفیان وہ اہد شکنی نہیں کرتے لیکن اب ہماری ان سے صلح ہے ہم نہیں جانتے اس مدت میں کیا کیا ہوگا ابو سفیان نے کہا میں نے اس بات کے سوا اور کوئی بات ان کے خلاف نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہہ دی تو وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گی ہرکل کیا تم نے ان سے اور انہوں نے تم سے جنگ کی ہے ابو سفیان خان ہرکل تمہاری اور ان کی جنگ کیسی رہی ابو سفیان ہماری جنگ خون کے ڈول تھے کبھی وہ غالب آجاتے کبھی ہم غلبہ کر لیتے ہرکل وہ تمہیں کیا حکم کرتے ہیں ابو سفیان وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اس کا کوئی شریک نہ بناو جن بتوں کی ہمارے عباوی داد عبادت کرتے تھے ان سے منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھو سچ بولو پاک نامنی اختیار کرو صلح رحمی کرو احد پورا کرو اور امانت ادا کرو ہرکل نے ترجمان سے کہا اسے کہو میں نے تم سے ان کے نصب کے مطلق پوچھا تھا قوم کے علا نصب میں مبوس ہوتے ہیں میں نے تم سے پوچھا تھا کیا ان سے پہلے بھی کسی نے یہ بات کہی ہے تم نے کہا نہیں کی میں کہتا ہوں اگر ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہتا یہ بھی اسی بات پر گامدن ہے جو ان سے پہلے کسی نے کہی تھی میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم اس دعوے کے پہلے ان کو جھوٹ سے متحم کرتے تھے تم نے کہا نہیں میں نے معلوم کر لیا جو شخص لوگوں پر جھوٹ کہنا چھوڑ دے وہ اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا میں نے کہا کیا اس کے باو اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے کہا نہیں میں نے خیال کیا اگر ان کے باو اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں گمان کرتا کہ وہ اپنے باو اجداد کا ملک طلب کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا رئیس لوگ ان کی تابداری کرتے ہیں یا کمزور لوگ تم نے کہا کمزور اور غریب لوگ ان کی تابداری کرتے ہیں رسولوں کی پیروی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں میں نے تم سے پوچھا وہ زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں تم نے کہا وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں ایمان کا یہی حال ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جائے میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض ہو کر پھر جاتا ہے تم نے کہا نہیں ایمان کا یہی حال ہے جبکہ اس کی وضاحت دلوں میں مل جائے میں نے تم سے پوچھا وہ اہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں رسول ایسے ہی ہوا کرتے ہیں وہ اہد شکر نہیں ہوتے میں نے تم سے پوچھا کیا تم نے ان سے جنگ کی ہے تم نے کہا ہاں تمہاری ان سے لڑائی ڈول کی مثل رہی کبھی وہ ہم سے اور کبھی ہم ان سے جیتے ہیں یعنی کبھی وہ غالب اور کبھی ہم غالب ہوتے ہیں رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں آخر وہی کامیاب ہوتے ہیں میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں تم نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور تم بتوں کی پوجہ سے روکتے ہیں اور نماز صدق اور پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں اور اہت پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ نبی کی صفت ہے میں پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم سے ہوں گے جو کچھ تم نے کہا ہے اگر یہ حق ہے تو ان قریب وہ میرے قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے اللہ کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور وہاں تک پہنچنے میں تکلف کرتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدم دھوتا اس کے بعد حرکلی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک خط جو آپ نے وحیہ قلبی کے ذریعے بسرہ کے بادشاہ کو بھیجا تھا اور اس نے وہ حرکل تک پہنچا دیا تھا طلب کیا اور اسے پڑھا تو اس مکتوب کا مطن یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے عبد اور اس کے رسول کی طرف سے یہ خط روم کے بادشاہ حرکل کی طرف ہے ہدایت کی اطباہ کرنے والے پر سلام ہو اس کے بعد جان لو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ سلامتی میں رہو گے اور تمہیں دگنا سواب دے گا اور اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو تمہیں ساری رایہ کا گناہ تم پر ہوگا تو تمہاری ساری رایہ کا گناہ تم پر ہوگا اے کتابیو ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم اور تم میں یقصہ ہیں یہ کہ ہم عبادت نہ کریں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے سوا اللہ کے پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گوار ہو کہ ہم مسلمان ہیں ابو سفیان نے کہا جو کچھ حرکل نے کہنا تھا جب کہہ لیا اور مقدس گرامی نامہ پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے پاس شوروگل ہونے لگا اور آوازیں بلند ہوئیں اس وقت ہم کو باہر نکال دے گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جبکہ ہمیں باہر نکال دیا گیا ابن ابی کبشا کا کام عظیم تر ہو گیا کہ ان سے روم کا بادشاہ خائف ہے ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم میں ہمیشہ کمزور رہا اور یقین کرتا رہا کہ حضور غالی باجائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام ڈالا حالانکہ میں اسلام کو پسند نہ کرتا تھا ایک روایت میں ہے کہ نصارہ کے ایک عالم نے کہا جب حرکل کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتھ آیا تو اس کو اپنی ران پر رکھ کر رومیہ کے ایک شخص کو ہتھ لکھا جبکہ عبرانی زبان میں اس کو خبردار کر رہا تھا تو رومیہ والے نے جواب لکھا کہ جس نبی کے ہم منتظر تھے یقین یہ وہی نبی ہیں ان کی پیروی کر لیں اور دل سے ان کی تصدیق کر لیں اس کے بعد حرکل نے رومی سرداروں کو ایک حال میں جمع کیا اور اس کے دروازے مکفل کر دیئے پھر اپنے بالا خانے سے نیچے اترا جبکہ وہ ان سے دل میں خوف محسوس کر رہا تھا اس نے آتے ہی کہا اے رومی سرداروں میرے پاس اس شخص کا گرامی نام آیا ہے وہ مجھے دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی قسم وہ یقیناً وہی نبی ہیں جس کا ہم انتظار کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں آؤ ہم سب ان کی پیروی کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت میں سلامتی ہوگی یہ سن کر انہوں نے بجک زبان آوازیں بلند کی اور انکار کرتے ہوئے باہر بھاگنا شروع کیا لیکن دروانوں کو مکفل پا کر کھہر گئے حرکل نے ان کو واپس بلائیا اور کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر مضبوط ہو سو میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے مذہب میں بہت مضبوط ہو یہ سن کر سب نے حرکل کو سجدہ کیا اور واپس چلے گئے یہ ایک روایت میں وحیہ قلبی سے منقول ہے کہ جب میں نے سیدیان صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دمشق میں روم کے بادشاہ کو دیا تو اس نے اس کی مہر کو بوسا دیا اور ایک طرف چھپا کر رکھ لیا پھر روم کے عظمہ کو بلا کر کھڑے ہو کر والا نامہ پڑھ کر سنایا جب انہوں نے سنا تو باہر بھاگنا شروع کیا پھر دوسرے روز خفیتاً مجھے بلا کر ایک بہت بڑے حال مجھے داخل کیا اس ویڈیو کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ